بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ولوگ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ لگے بیل ایکن پر کلک کردیں تاکہ میری ڈیلی جو بھی نیو ویڈیو اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک بہن سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ولوگ اچھا جی یہاں پہ نا آج صبح سے ہی میں نے ولوگ سٹارٹ کر لیا ہے بریک فاست سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہاں دا جاتا ہے کہ یہ میں ولوگنگ کر رہی ہوں کبھی پھر نا مائنڈ سے نکل ہوئی جاتا ہے اور آج کل روٹین بھی اتنی ٹاف ہے اگزائمز آنے والے ہیں جیساک میں نے اپنے پریویس ولوگ میں بھی بتایا تھا تو پھر جہن سے بالکل نکل جاتا ہے تو نا یہاں پہ مجھے یاد آگیا تھا تو میں نے کہا میں صبح صبح سے ہی سٹارٹ کرلو ورنہ جس دن پھر رہ جاتا ہے نا اس دن رہی جاتے ہیں جیسے وہ لاسٹ ٹو ڈیز کا گیپ آگیا تھا ان دنوں کشمیر طبیعت بھی اتنی خراب تھی میں نے میڈیسن لی تھی تو اس کی وجہ سے نا مجھے جو گنودگی ہو رہی تھی اور سستی اتنی زیادہ تھی سردرد کر رہا تھا تو وہ بھی میں نے اب چھوڑ دی ہے بیچ میں ہی اور وہ بھی میں اب سٹارٹ کروں گی پیپرز کے بعد دوبارہ تو پھر مجھے آج یاد آگیا تھا تو میں نے سوچ سٹارٹ کر لیا کہ وہ بننا پھر رہتا رہ جاتا ہے اچھا جی تو صبح بریک فاسٹ کیا یونیورسٹی چلی گئی اور اس کے بعد وہاں پہ وہی نارمل روٹین اور منڈے سے ویڈنس ڈے تک تو میں ایک بجے گی آتی ہوں ویڈنس ڈے کو تین بھی بچ جاتے ہیں تو آج خیر میں ایک بجے آگئی تھی ون تھرٹی تک آگئی تھی ایک بجے مطلب میں مجھے چھٹی ہو گئی تھی اچھا جی دوپہر میں ہم لوگوں نے بابا سے کہہ کہ مانگوال یہ تھی علوہ لینہان اور میں جب آئی تھی تو مجھے تھی زبردست بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر بابا یہ علوہ لینہان لے کیا اور یہ نا سپیشل ہیں ان پر کہہ کے سپیشل بنوائی تھی ان پر یہ تیل اتنے زبردست کے سم کے لگے میں ہے نا اور اتنی زیادہ اور اچھی طرح مطلب وہ پر فکس تھے تو اور ڈی ایس پیس بھی اتنے اچھے تھے ورنہ ایک آدھا کھالو آدھا ہی کھالو نا تو پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ لائٹ پیٹ سے تھے ایک تو اتنے زیادہ ہیوی نہیں تھے د بھوسترہ ان پر اوائل اور یہ جو تیل تھے یہ اتنا زبردست کیسے اچھے طریقے سے لگایا ہوا تھا نا کہ بہت تیسٹی لگ رہے تھے تو ہم لوگ نے دپہر میں یہ کھایا اور یہ شام کو پھر بابا نے پھر ماما سے فرمائش کی تھی یہ حلبے کی اور پکوڑوں کی تو شام میں پھر یہ بن رہا تھا اور جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بھی بتا دیتی ہوں کہ ہمارے گھر میں میٹھا سب بہت شوق سکھاتے ہیں مطلب ایک دو دن کا گیپ بھی آ جاتا ہے نا تو ہم لوگ کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں گا ہم لوگ نے کوئی میٹھی چیز نہیں کہا تو ہم لوگ کہ ہمیں میٹھا شروع سے ہی بہت زیادہ منتے ہیں ایک میٹھا اور ایک پا بچ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں تو سارا دن سوس پہننا چھوٹے پہ رہتے ہیں تو ہر آدھے گھنٹے گھنٹے بعد چائے بن رہی ہوتی ہے پیتے وہ دو گھونٹ ہی ہیں بلکل ایک یا دو گھونٹ لیتے ہیں لیکن چائیوں نے نا ہر ایک آدھے گھنٹے بعد دوتی ہے تو یہاں پہ ماما نے یہ حلوہ بنایا تھا اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس پر بادام کٹ کے لگائے تھے خود دور ڈال لیے تھے ایکسٹرہ مجھے بادام بھی بہت پسندر میں نے مگوا کے رکھے میں اور وہ شروع شروع والا جوش ہوتا ہے نا میں نے اپنے بلوگ میں بھی دکھایا تھا کہ رات کو بھگ ہوئے تھے اور پھر اس صبح میں تو اٹھ کے کھا لیتی تھی اور اب تو آج یہ حلوہ بنا تھا تو مجھے یہ یاد آیا تو نیچے سے میں نے ڈبا نہیں کھالا اور یہ اوپر اس کے نام چھڑک دی ہے تو یہ ہوتا ہے ٹف روٹین بھی کچھ اتنی ٹف ہے یاد ہی نہیں رہتا اور کبھی یاد آ جاتا ہے تو پھر نکال بھی لیتی ہوں بٹ یہ ہوتا ہے ویکنڈ پر ویڈ کمپین کے چھٹیاں تھی میں ابھی بھی وہی یاد کر رہی تھی کہ کہیں چھٹیاں آجیں دوارہ سے تو وہی بس وہی روٹین اتنی زبردست ہوتی ہے بٹ یہ بھی اب سیٹ ہو جاتے ہیں اجسٹ کر جاتے ہیں بٹ اب پیپر کا ورڈن ہے کچھ ٹینشن ہے اور فرس سمیسٹر ہے تو یہ بھی ہے کہ کیسا پیپر ہوگا کچھ یہ سب بھی ہے تو آگے آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ جی بن رہے تھے پکوڑے اور ماما بنا رہی تھی پکوڑے اور اس ٹائم تو ہمارے کا اتنے ٹائم بعد بن رہے ہیں نا لاسٹ ٹائم رمضان میں بنے تھے یا شاید نا ایک دفعہ گھڑی بنائی تھی درمیان میں تو ہم لوگوں نے بنائے تھے ورنہ رمضان میں ہی ہم لوگوں نے کھائی تھے لاسٹ ٹائم تو اس کے بعد آج بن رہے ہیں تو آپ انتظر گئے کتنا ٹائم ہو گیا اچھے تو یہاں پہ نا فور تھرٹی کا ٹائم تھا اور میں ساتھ ساتھ بچے آئے تھے پڑھنے ہوں کو پڑھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ اور وہی دین اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں تو ان کا بھی ٹائم اب یہ ہو جائے مغرب کی ازانے ہو جاتی ہیں تو مطلب بیٹھے رہتے ہیں ٹائم نہیں پورا تھا کچھ پر لیڈ بہت آتے ہیں میں حالانکہ کہہ گئے کہ تک جاتی ہوں کہ تین بجے آ جائے کریں تاکہ نہ میں پانچ بجے تک فارغ کر دیا کروں بڑھ وہی ٹائم ہو جاتا ہے چار ساڑھے چار تو پھر کام کرواتے کرواتے بھی دیر ہو جاتی ہیں مگری پیزانے تو رام سے ہو جاتی ہیں اور بعد میں بھی اوپر آدھا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں ماما کی ہیلپ کروا رہی تھی اور اپنا بھی نوٹس وغیرہ لے کے بیٹھی تھی آج کل اپنی بھی مجھے بہت ٹینشن ہے تو ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ اپنا بھی مینج کر سکوں سٹیڈی بھی اور یہ ولوگنگ بھی اور اتنے سارے کام ایک ساتھ ساتھ کیے میں تو کوشش تو کر رہی ہوں کہ سارے ہی ساتھ ساتھ لے کے چلوں اور جی میں نے دراستے کیا ہے اور کئی آرڈر کی ہیں تین آرڈر اور کی ہیں ایک ماما نے آرڈر کیا تھا وہ بھی ابھی آج ہی ہمیں ریسیو ہوا ہے اور اس کی بھی ویڈیو میں بنا رہی ہیں تو انچالا نیکس بلوگ وہ ہی ہوگا اور وہ ہی شیئر کروں گی بات میں کہہ رہی تھی کہ کمپلیٹ ہو جائے مطلب ابھی ایک پارسل میرا آیا ہے اور ایک ماما کا اور میرے بھی دو رہتے ہیں اور بہنہ کا بھی ایک رہتا ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ سارے آ جائیں گے پھر میں اکٹھا ایک بلوگ بناؤں گی اور ایڈر کر کے اپلوٹ کر دوں گی آج والی تو میں نے ویڈیو کر لی ہیں شوٹ جو دو پارسل آ گئے ہیں اور بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس بھی بہت زبردست رہا تھا وہ جو مائک کا تھا تو وہ بھی بہت اچھا رہا ہے اور مجھے پسند ہے تو خیر ماما کو بھی اپنا پارسل بہت پسند ہے ماما کا بھی فرسٹ آرڈر تھا دراز سے فرس ٹائم ہم لوگوں نے آرڈر کیے ویسے نا ہم لوگ آن لائن چیزیں منگواتے نہیں ہیں یہ تھا کہ میں نے ریویو تو سنے ہوئے تھے کوئی کہتا تھا بہت اچھی چیز ہے کوئی کہتا تھا نہیں ریویو پڑے پر مجھے نا کچھ چیزوں کے ریویو بہت اچھی لگے یہ ہوتا ہے آپ ریویو چیک کر لینا تو آپ کو پھر پتا چل جاتے وہ یہ تھا کہ سکول میں جب احمد اب ٹیچنگ کر رہی تھی تمہارے ساتھ ایک میم تھی تو انہوں نے آرڈر کیا تھا تو پروپر ٹوٹی ہوئی تھی ساری اور ایک اور بھی چیز تھی وہ بھی غراب ہی ان کی لکھ لی تھی میرے خیال بیک تھا اس کی سٹرپ ٹوٹی ہوئی تھی تو اس وجہ سے نا مجھے تھوڑا سا تھا کہ میرا اعتبار اتر گیا تھا دراز سے اٹ گیا تھا تو خیر میں نے اب پھر ریویو بغیرہ چیک کیے سیل کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ دراز پہ سیل لگتی ہے فرس ٹائم ہی سنا تھا تو جب میں نے دیکھا اور مجھے پتا چلا تو مجھے بڑا زبردست لگا میں نے آرڈر کر دیئے فیس تو ابھی آ تو گئی ہیں تو میں نے ویڈیو بھی شوٹ کر لی سارے آجائیں میں ساروں کی ویڈیویں مرچ کر کے تو ایک ہی ولوگ بنا کے دے دوں گے ایسے بار بار پھر ان لوگ میں ساتھ ساتھ دینا پڑے گا تو میں نے آج کی بنا لی ہے تو نیکسٹ بھی جو آئے گی تو میں ساتھ ساتھ کر کے دے دوں گی اور دکھاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابھی تک تو جو دو چیزیں آئیں ہیں ان کا تو میرے نظر میں ریویو بہت سے بردست مجھے تو بہت پسند آئیں ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگ بھی دیکھ کے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو میرا آرڈر کیسا لگا اور آپ لوگ بھی آرڈر کیجئے گا اب تو میرا خیال 11-11 سیل ختم ہو گئی ہے 11 ڈیس کی ہوتی ہے وہ 11 سے سٹارٹ تھی مجھے یاد ہم اسلام آباب میں تھے جس دن مجھے پتا چلا تھا کہ سیل لگ گئی ہے تو میں نے پھر نا واپس آ کے فوراں آرڈر کیے تھے تو میرا تو ایکسپیئنس رہا ہے اچھا آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگ کا کوئی آن لائن اگر ایکسپیئنس رہا ہو تو کیسا رہا ہے اسے کے ساتھ ہی پر کرتی ہوں اپنے آج کے ولوگ کا اینڈ اگر آپ لوگ کو میرا آج کے ولوگ اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کو اپنے نیکسٹ ولوگ میں کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ اور دراز کے اپنے شاپنگ ہال کے ساتھ تب تک آپ لوگوں نے رہنا ہے میرے ساتھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ